شہیر کمرے میں داخل ہوا تو عروش واش روم میں اپکائیاں کر رہی تھی وہ تیزی سے اندر داخل ہوتے اس کی پیٹ تھپکنے لگا تم ٹھیک تو ہو عروش وہ بے چینی سے پوچھنے لگا جبکہ اس کا ہاتھ پیچھے ہٹ آتی اب وہ موہ ساف کرتی واش روم سے باہر نکل گئی اور وہ اس کا اس طرح سے ہاتھ جھٹکنے کا مطلب سمجھ نہیں پایا کیا ہوا تب یہ ٹھیک نہیں ہے تو ہسپتال لے چلو شہیر اس کے پیچھے آتے ہوئے پوچھنے لگا جبکہ عروش بیٹ پر آ کر بیٹتی بیٹ کراؤن سے ٹھیک لگا کر آنکھیں بند کر چکی تھی جبکہ وہ اس کے پاس بیٹتے اس کا چہرہ دیکھنے لگا کیا بات ہے تم مجھ سے ناراض ہو کیا کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے اس طرح سے بیہیو کیوں کر رہی ہو میں نوٹ کر رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے تم نہ تو مجھ سے ٹھیک سے بات کر رہی ہو اور نہ ہی میری طرف دیکھ رہی ہو چل گیا رہا ہے تمہارے دماغ میں وہ پریشانی سے اس سے پوچھ رہا تھا جب وہ آنکھیں کھلتی شکوا کنا نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی کتنے معصوم ہیں نا آپ شہیر آپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے میرے باپ کی حالت آپ کے سامنے ہیں نا میرے باپ کی جو حالت ہے وہ آپ کی وجہ سے یہ تو جانتے ہی ہوں گے آپ مجھ سے جھوٹ بول کر مجھے وہاں پر لے گئی تاکہ میں اپنے باپ کو ٹھیک سے دیکھ تک نہ سکوں اس سے بات نہ کر سکوں جانتے تھے نا آپ میرے باپ کی کیا حالت ہے میرا باپ کچھ بولنے کے قابل نہیں کچھ سمجھنے کے قابل نہیں اسی لئے جو جھوٹ بولا تھا آپ نے میں نے اس پر یقین کر لیا میں نے آپ پر یقین کر لیا کہ میرا باپ خود مجھے بدنام کر رہا ہے میرا باپ خود میری شادی آپ سے کروا رہا ہے حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ سب کچھ آپ کے دماغ کا کھیل تھا آپ اپنے اس کھیل میں کامیاب رہے آپ کو کیا لگتا ہے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر بھی میں آپ کا یقین کروں گی میرا باپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا کہ اس کی بیٹی بد کردار ہے اور آج ہسپتال میں پڑا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے میرے باپ کا در بند ہو چکا ہے مجھ پر اپنے باپ کے گھر تک نہیں جا سکتی میں آپ کے در پر آ کر بیٹھی ہوں میرے باپ کو اسی حالت میں رہنے دیجئے جس حالت میں ہم ہیں آپ پر اعتبار کرنے کی بہت بڑی سزا ملی ہے مجھے آپ چاہیے سکون کا سانس لینے دیجئے مجھے اب وہ بیٹ پر لیٹے ہوئے خود پر کمبہ لوڑ چکی تھی جبکہ وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا اس سے بات کرنا چاہتا تھا اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ جیسا وہ سوچ رہی ہے ویسا کچھ نہیں لیکن فیلحال وہ اس کی کوئی بھی بات سننے یا ماننے کو تیار نہ تھی فیلحال اس کی کنڈیشن بھی ایسی تھی کہ اسے تنگ کرنا یا ٹینشن دینا بے وقوفی تھی اس وقت وہ اپنی بیوی اور بچے کو کسی طرح کی خطر میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا فیلحال تم میری کوئی بات سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں ہو اور روش تم آرام کرو انشاءاللہ انکل بہت جل ٹھیک ہو جائیں گے اور جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے مجھے دو خود کو نہیں میں تم پر اور اپنے بچے پر کسی طرح کا کوئی رسپ نہیں لوں گا وہ اپنی بات مکمل کرتا کمرے سے نکل چکا تھا جبکہ اروش نے کوئی جواب نہیں دیا بس یوں ہی پڑی رہی تھی مجھے زہران سے ملنا ہے وہ صبح صبح اس کے آفیس میں موجود تھی جبکہ اس کی شکل دیکھتے عبادت کا موڈ بری طرح سے آف ہوا تھا ضروری نہیں بہت ضروری میٹنگ میں ہے وہ سو بہت ضروری میٹنگ ہے آپ انتظار فرمائیں اس وقت وہ کسی سے نہیں مل سکے وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی غصے سے یہ لڑکی اسے کتنی زہر لگتی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی میں نے کہا مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے اسے پلیس تم میری اسے بات کروا دو فیلحال میری بات سے زیادہ ضروری کوئی میٹنگ نہیں ہو سکتی اس کے لیے وہ سیریس انداز میں بولی تمہیں سمجھ نہیں آرہا زبائش میں کیا کہہ رہی ہوں زران اس وقت بہت ضروری میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم ہر کس نہیں ہے کہ وہ تم پر اپنا ایک لمحہ بھی ویسٹ کر سکے تو میرا نہیں خیال کہ تمہیں یہاں پر اپنا وقت پر بات کرنا چاہیے وہ صاف سترا جواب دیتی دوبارہ سے اپنی فائل پر جھوک گئی تھی عبادت میں نے کہا میں بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں اسے تو میں سمجھ نہیں آرہا کیا ضروری بات ہے وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو عبادت نے ایک نظر پورے آفیس پر دھوڑا ہے جہاں اس کی انچی اور غسیلی آواز پر سب لوگ متوجہ ہوتے ہاں نئی سمجھ میں آ رہی تمہاری بات کیا کروگی تم اور یہ کس کس پر چلا رہی ہو تمہارے باپ کا آفیس نہیں ہے یہاں پر کام کرنے کے لیے آتے ہیں لوگ یہاں اور تم فضول میں ہمارا وقت پر بات کر رہی ہو اندر میٹنگ چل رہی ہے اور ذران اس وقت میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں کلائنٹس باہر سے آئے ہیں تمہاری ڈسٹربنس نہیں چاہیے وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے کو تھی اور اب اس نے اپنی آواز کم لیکن لہچہ سخت رکھا ہوا تھا میری بات اس کی کسی بھی میٹنگ سے زیادہ ضروری ہے اور یہ بات تمہیں پہلے سمجھنی چاہیے وہ غصے سے کہتی بینہ کسی کی پرواہ کے ذران کے آفیس کی طرف چلی گئی یہیں رکھ جاؤ زبائش تم بہت غلط کر رہی ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اندر بہت ضروری میٹنگ چل رہی ہے تمہیں ڈسٹرب کرنے کا کوئی حق نہیں وہ غصے سے بولی لیکن اس نے کوئی اثر نہ لیا بلکہ بینہ کسی کی پرواہ کی اندر داخل ہو گئے جہاں سامنے ذران اپنی ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا سامنے تین کلائنٹس بیٹے تھے اور وہ کوئی ضروری دسکشن کر رہی تھے تم یہاں کیا کر رہی ہو وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا میرا تم سے ملنا بہت ضروری تھا ذران اس لئے مجھے اس طرح آنا پڑا عبادت نے مجھے منع کیا کہ اندر تمہاری میٹنگ چل رہی ہے لیکن میری بات کسی بھی میٹنگ سے زیادہ ضروری ہے وہ سیریس انداز میں بولی تھی جب کہ ذران اسے گھور کے رہا گیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ اندر اتنی اہم میٹنگ چل رہی ہے تم یوں موٹھا کر اندر چلی ہے وہ غصے سے بولا ذران میری بات بہت اہم ہے پلیز سمجھنے کی کوشش کرو میں یہاں سے اس طرح سے نہیں جا سکتی تمہیں یہ بات بتائی بگیا آج بارہ بجے ہی میری فلائٹ ہے میں یہاں سے اپنے ایک اہم پروجیکٹ کے لیے جا رہی ہوں اسے پہلے تمہیں یہ بات بتانا بہت ضروری تھی کچھ نہیں جاننا وہ غصے سے اسے دروازہ دکھا رہا تھا جبکہ زبائش اس طرح جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی میں چلی جاؤں گی یہاں سے ذران لیکن اپنی بات کیے بغیر نہیں تمہیں میری بات سننی ہوگی یہ بہت ضروری ہے میں نے کہا نا دفع ہو جاؤ یہاں سے وہ اس کی بات کٹتے ہوئے دھارا تھا میں نہیں جاؤں گی ذران جب تک تم میری بات نہیں سن لیتے میں نہیں جاؤں گی میری یہ بات بہت ضروری ہے اپنی بات کیے وغیر تو میں جاؤں گی نہیں اور نہیں تمہیں جانے دوں گی وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ غصے سے بس اسے دیکھے جا رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اٹھوا کر باہر پھینک دے زبائش میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں یا تو عزت سے یہاں سے چلی جاؤ یا پھر میری گارز تمہیں خود دھکے مار کر نکالیں گے اب کی دفعہ وہ ضبط کا دامن تھام نہیں سکا تھا ٹھیک ہے اگر تمہیں مجھے یہاں سے پھینک کر سکون مل جائے گا تو میں چلی جاؤں گی لیکن یہ جان لو کہ جو بات میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں وہ کسی غیر کے بارے میں نہیں بلکہ تمہاری اپنی بہن کے بارے میں ہاں میں تمہیں عزت اور دامیار کے بارے میں بہت اہم بات بتانا چاہتی ہوں کی دفعہ وہ آگے سے کچھ نہیں بولا جس طرح وہ سیریس تھی مطلب صافتہ کے بات بہت ضروری تھی کیا کہنا چاہتی ہو تم وہ سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا مجھے اکیلے میں تم سے بات کرنی ہے کیا ہم کہیں اور چل سکتے ہیں آپ سب لوگ ہمیں تھوڑی دیگر دیں میں اس نے پیچھے مر کر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی بات قتم کر کے آ جائیں ہم لوگ انتظار کرتے ہیں اس آدمی نے یقیناً ذران سے اپنا کوئی بہت بڑا کیس حل کروانا تھا اسی لئے اس سب کے دوران بھی وہ پرسکون ہی بیٹھا تھا ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو جوائن کرتا ہوں اسے کہتے وہ زبائش کو باہر آنے کا اشارہ کر چکا تھا جبکہ وہ کمرے سے باہر نکل چکی تھی جہاں عبادت اسے دیکھتے ہی غصے میں آگئی اسے یقین تھا کہ ذران نے بھی اس کی بہت بیزتی کی ہوگی ایسی میٹنگ میں اس نے عبادت کو بھی آنے سے منع کیا تھا اس میٹنگ میں گس کر وہ اس کا موٹ کراپ کر چکی تھی تو اس کی سزا تو اسے ضرور ملی ہوگی وہ باہر نکلی تو اس کا ارادہ تھا اسے ہی وہاں سے رفو چکر کرنے کا لیکن ذران بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکل آیا اب وہ اسے سامنے والے کمرے میں چلنے کا اشارہ کر رہا تھا وہ بنا کچھ بولے تیزی سے اس کمرے کی طرف چلی گئی تھی جبکہ عبادت تو غصے سے کھول کر رہ گئے وہ اس کمرے میں کیوں گئی تھی اور ذران اس کے پیچھے کیوں گیا تھا ایسی کون سے ضروری بات کرنی تھی اس نے ذران سے جو ذران نے اہم میٹنگ چھوڑ دی یہ لڑکی تمہارے شور کے پیچھے نظر رکھو اس پر دعانے کا پیچھے نہیں آگے جا رہی ہے اور تم یہاں کھڑی پر یہ پیپرز دیکھتی رہ جاؤ گی پتا کرو جا کر کہ کیوں آئی ہے یہاں پر کس مقصد سے آئی ہے جس طرح اس کی بات مانی ہے نا ذران سر نے مطلب صاف ہے کہ وہ ضرور کوئی بڑا بہانہ بنا کر آئی ہے یا کوئی بڑی وجہ لے کر آئی ہے جاؤ جا کر پتا کرو کہ اتنی اہم میٹنگ کے دوران گھس کر بھی سر اتنے ریلاکس کیوں ہیں یہاں پیٹھے پیٹھے کچھ نہیں ہونے والا آئیشہ نے بھی زبردستی اسے بھیج دیا جبکہ وہ ہاں میں سر ہی لاتی اس کمرے کی طرف چلی گئی تھی سیدھی جب دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ اندر سے بنتا اس کا تو میٹری شوٹ ہو گیا وہ لڑکی اس کے شوہر کے ساتھ اکیلی اندر تھی اور دروازہ اندر سے لوگ تھا عبادت کچھ تو گڑھ بڑھ ہے آئیشہ اور دوہ اس کے ساتھ ہی آگئی تھی دروازہ کھٹ کھٹانے کا مطلب یہی تھا کہ وہ اس پر یقین نہیں کر دی لیکن ہاں لیکن وہ ایسی چڑیل ٹائپ ڈائن لڑکی کے پاس اپنے معصوم شوہر کو چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی لیکن اس کا شوہر اتنا معصوم تھا نہیں ارے کچھ نہیں ہے میرا دماغ خراب مت کرو اپنا اپنا کام کرو یہ نہ ہو کہ اس کی کلاس لگنے کی وجہے ہم تینوں کی کلاس لگ جائے وہ ان دونوں کو لے کر واپس اپنے کام میں آ کر مصروف ہو گئی ہاں لیکن دھیان اس کا اس بند دروازے کی طرف ہی لگا تھا بولو کیا کہنا چاہتی ہو تم کیوں بھلایا تم نے مجھے یہاں ایسی کون سی ضروری بات کرنی تھی اتنی کیا ضروری بات تھی کہ تم نے میری اہم میٹنگ کے درمیان میں گھس کر میری میٹنگ کراب کی بتاؤ ایسا کون سا راز ہے جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو اس کے سامنے بیٹھا پوچھنے لگا ذرام تم جانتے ہو میں کبھی تمہارے کام انٹرفیر نہیں کرتی اگر میں یہاں تک آئی ہوں تو اتنا تو تم سمجھ سکتے ہو کہ میں تم سے کوئی بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں آج جو بات میں کرنے جا رہی ہوں وہ دامیار اور عزا کے بارے میں عزا صرف تمہاری ہی نہیں میری بھی بہن ہے میں بہت پسند کرتی ہوں اسے اور یہ سارے ڈرامیں بعد میں کر لینا پہلے یہ بتاؤ کہ وہ بات کیا ہے وہ اس کی بات کٹتے ہوئے بولا ہاں میں تمہیں بتاتی ہوں عزا اور دامیار کا رشتہ جس طرح سے تم لوگوں کو دکھایا گیا ویسا نہیں ہے اس نے تجسس پھیلانے کے لیے بات کو لمبا کینچا کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا میں سمجھا نہیں کیا کہنا چاہتی ہو تم وہ لشتے ہوئے اسے دیکھنے لگا کیا مطلب تھا اس کی اس بات کا دامیار اور عزا کا رشتہ سب کے سامنے تھا سب کچھ تو ٹھیک تھا وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی کچھ ٹھیک نہیں ہے دامیار دھوکہ دے رہا ہے تم چاروں کو یہ شادی عزا کی مرضی سے نہیں ہوئی بلکہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے اسے بلیک مل کیا گیا تھا زبر کو گولی مربا کر دامیار شاہ نے اسے مجبور کیا تھا ایسا کرنے کے لئے وہ کبھی اس انسان سے شادی کرنا ہرگز نہیں چاہتی تھی یہ سب کچھ دامیار نے کروایا تھا اپنی پاور دکھا کر اس آدمی نے تم سب کو دھوکے میں رکھا یہ دیکھو یہ نکاح نامہ یہ تین مہینے پہلے کا نکاح نامہ ہے میں نے خود عزا اور دامیار کی باتیں سنی ہیں وہ اسے کوس رہی تھی کہ اس نے زبردستی اس سے شادی کر لی عزا خوش نہیں ہے وہ بہت پریشان ہے وہ نکاح نامہ اسے پکڑاتے ہوئے بولی جبکہ زران بیچینی سے وہ نکاح نامہ پڑنے لگا یہ تو تین مہینے پہلے کا ہے مطلب عزا کا نکاح تین مہینے پہلے ہاں تین مہینے پہلے اس نے عزا کو بلیک میل کر کے نکاح کروا لیا اور پھر اس کے بعد اسے اتنا ٹورچر کیا کہ حد نے جس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے تمہیں لگتا ہے تمہاری بہن جیسی لڑکی کی پسند دامیار شاہ جیسا آدمی ہو سکتا ہے نہیں زران نہیں اسے بہت مجبور کیا گیا تھا یہ سب کرنے کے لئے وہ اس رشتے سے بلکل خوش نہیں ہے اپنی بہن کو بچالو زران شاہ بچالو اپنی بہن کو اسے اس بیرہم انسان سے وہ تمہاری بہن کی زندگی تباہ کر دے گا یہ نکاح نامہ میں تمہارے حوالے کرنے کے لئے یہاں آئی تھی اسی لئے تو تمہیں بتا رہی تھی کہ میری بات تمہارے ہر کام سے اہم اور ضروری ہے دراصل میں کچھ دن سے وہیں رہ رہی تھی میرے فلیٹ میں ریڈ ٹلی تھی میں اگلا پروجیکٹ دامیار کے ساتھ کرنے والی تھی تو اس نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کی آفر کی تھی لیکن اس رات مجھے سب کچھ پتا چلا تو میرا دماغ خراب ہو گیا میں نے کل ہی اس کا گھر چھوڑ دیا تاکہ تمہارے پاس آ کر جل سے جل تمہیں یہ سب بتا سکوں لیکن کل مجھے پتا چلا کہ تم اپنے گھر میں کسی ہونے والے فنکشن کے وجہ سے یہاں ہو ہی نہیں ورنہ یہ راز میں تمہیں کل ہی بتا دیتی پلیز اپنی بہن کو بچا لو دامیار پلیز اپنی بہن کو بچا لو پلیز بچا لو اسے وہ پریشانی سے اسے بتاتے اپنا بیک اٹھاتی کھڑی ہو گئے مجھے اب چلنا ہوگا میری پارہ بجے فلائٹ ہے میں یہاں سے چلی جاؤں گی اس بھروسے کے ساتھ تم اپنی بہن کے لئے کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھاؤ گے اب سب کچھ تمہارے ہاتھ میں اپنی بہن کو ایسے بھیڑیے نمائی انسان سے بچانا تمہارا فرض ہے مجھے پورا یقین ہے تم پر وہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ چکی تھی جب زران پوری طرح سے اس پیپر میں گھر کو چکا تھا وہ اس کمرے سے باہر نکلی تو عبادت فوراں الارٹ ہوئی زران اس کے پیچھے نہیں آیا جبکہ وہ اسے اگنور کرتی تیزی سے باہر نکل گئی جبکہ اس کے جاتے عبادت فوراں اٹھ کر اس کمرے کی طرف بڑھی سامنے سوفے پر زران بلکل تنہا بیٹھا تھا اس کے ہاتھ میں ایک پیپر تھا اس کے چہرے پر واضح پریشانی دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے زران کیا ہوا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولی تو اس نے وہ نکاہ نامہ اس کی طرف بڑھا دیا یہ تو ازا اور دامیار بھائی کا نکاہ نامہ ہے وہ سمجھ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو زران نے ہاں میں سر ہلایا ہاں یہ نکاہ نامہ یہ ہے ڈیٹ چیک کرو زران نے اسے پھر سے چیک کرنے کے لیے کہا تو اس کا دھیان ڈیٹ کی طرف کیا یہ تو تین مہینے پہلے کیا لیکن ازا کا نکاہ تو ابھی چند دن پہلے ہوا ہے وہ پریشانی سے اسے کہنے لگی ہاں ازا کا نکاہ ہم نے ابھی چند دن پہلے کیا تھا لیکن دامیار نے تین مہینے پہلے زبردستی اسے نکاہ کر لیا تھا جو گولی زبر کو ماری گئی تھی وہ کسی کام کا حصہ نہیں تھی بلکہ دامیار شاہ نے چلوائی تھی اس نے ازا کو بلیک میل کر کے زبردستی اسے نکاہ کیا اور پھر وہ ہمارے سامنے اس کا رشتہ لے کر آ گیا سب جھوٹ تھا دکھاوا تھا ہم میں سے کوئی اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا لیکن ازا راضی تھی کیونکہ ازا کا اس نے بلیک میل کیا ہوا تھا پتہ نہیں میری بہن نے کیا کیا برداشت کیا ہوگا ہم سب کو بتائے بگا ہے ازا بے وقوف تھی وہ آسانی سے اس کی بلیک میلنگ میں آ گئے اور پھر اس کے ڈر سے اس نے ہم میں سے کسی کو کچھ نہیں بتایا جس کا انجام یہ نکلا کہ ہم سب ازا کی زد کے آگے ہار گئے اور اسے اس گھٹیا انسان کے حوالے کر دیا اس کو پسند نہیں تھا وہ شخص وہ مجبور تھی بلکہ مجبور بھی کیا تھی اس نے اسے مجبور کر رکھا تھا لیکن اب وہ اور نہیں بلکل بھی نہیں میں آج ہی اپنے بھائی سے بات کرتا ہوں انہیں دکھاتا ہوں یہ سب کو وہ حل نکالیں گے ان سب چیزوں کا ہم اپنی بہن کو اس شخص کے ساتھ زندگی برباد نہیں کرنے دیں گے ذران کہتے ہوئے اسے بہر آنے کا اشارہ کرتا یقیناً گھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا